اسلام علیکم کراچی سے خیبر تک کے عوال کے ساتھ میں ہوں انہم افصل شامل کریں گے ہیڈ لائنز چند لمحوں کی جلد بازی پانچ زندگیوں کے چراغ گل کر گئی حویلی لکھا کے قریب چنگچا رکشا ٹرین کی زب میں آ گیا حادثہ رکشا ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا سیارکورٹ میں خواند کی غیرت کے نام پر بیوی کو قتل کرنے کی کوشش تیزا پھینکر شدید زخمی کر دیا چار بیٹیوں کی ماں کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا زلہ رحیمیار خان کی تحصیل خانپور کی گیارہ لاکھ آبادی سہت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے محکمہ سہت کی لاپرواہی کے باعث چار سال قبر بنایا گیا اسپتال تحال فال نہ ہو سکا گجرانوالا میں پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن سپیشل اسکوارٹ تشکیل دے دیا گیا کاروں اور موٹر سائیکلوں پر دو سو اہلکار گشت کریں گے خانہ وارکنیجی سکول میں سائنسی سائنس اور آرٹس نمائش کا انعقاد طلبہ اور طالبات کے تیار کردہ فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے وار برٹن میں ہوا گھوڑا ڈانس مقابلوں کا انعقاد صوبے بھر سے شریک ہونے والے دو سو سیزائد گھوڑوں نے فن کا مظاہرہ کیا شائقین کہتے ہیں دم توڑتی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے پروگرام ہونے چاہیے سندھ یونیورسٹی جام شروع کا طالب علم یونیورسٹی کی بس سے گر کر جا بھاک ہو گیا طلبہ کے احتجاج پر وائس چانسلر نے ٹرانسپورٹ آفیسر کو برطرف کر دیا لڑکانہ میں مطالبات منظور نہ ہونے پر نرسی سراپا احتجاج تمام وارڈز کا بائیک آٹ کر دیا مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مریضوں کو شائد جام شروع میں سومرو محلہ کا رہائشی محنت کش کے چاروں بچے پورسٹار بیماری میں مبتلہ تھی غربت کے باعث علاج نہیں کرا سکتا مجبور باپ کے حکمرانوں اور مخیر حضرات سے مدد کی افیر گلگت بلکستان کے مختلف علاقوں میں شدید برپاری رابطہ سر کے بند تین دنوں کے دوران دس فٹ سے زائد برپاری کے باعث کئی علاقے سفیدی میں ڈوب گئے درجنوں افراد علاقے سے نکل مکانی کر چکے ہیں سینکڑوں مویشی بھی حالات ہو گئے مردان میں پلس کا سرچ آپریشن ایک گھر سے تلاشی کے دوران منشیات اور اصلحہ برامت ملزم کو گرفتار کر لیا گیا بلکستان کے ساحلی علاقوں میں اس زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے کئی مکانات کی چھتے اور دیواریں گر گئی لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے اور پشین اور گرد و نواح میں سردی کی شدید لہر برقرار برفواری کے باعث عوام گھروں میں محسوس ہو گئے سرد موسم میں سوئی گیس کی قلت لکڑیاں بھی نایاب ہو گئے ہیڈائنز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے صوبہ پنجاب کا حویلی لکھا کے قریب چنگچی رکشا ٹرین کی زد میں آ گیا جسے پانچ افراد جان بھگ جبکہ دو شدید زخمی ہو گئے حادثہ رکشا ڈرائیور کی غفرت سے پیش آیا حویلی لکھا کے قریب اقتر آباد ریلوے سٹیشن کے نواح میں چنگچی رکشا کے ڈرائیور کی غلطی پانچ افراد کی جان لے گئی رکشا ڈرائیور نے ٹرین آنے کی باوجود ریلوے ٹریک کراس کرنے کی کوشش کی جس سے رکشا لاہور سے کراچی جانے والی پرید ایکسپریس کی زد میں آ گیا حادثے میں رکشا ڈرائیور سبیت چار افراد جان بھگ جبکہ تین زخمی ہو گئے حادثے میں زخمی ہونے والا ایک شخص اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا حادثے کے بعد لاشوں کو ڈی ایچ کیو اوکارا منتقل کر دیا گیا اسپتال سرائے کے مطابق دو زخمیوں کی حالت تشفیشناک ہے ریلوے حکام کے مطابق واقعے کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق موٹر سائیکل رکشے کے ڈرائیور نے غیر ذمہ دائی کا مظاہرہ کیا وزیر ریلوے کو حادثے کے ابتدائی ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے سیال کوٹ میں خاون نے غیرت کے نام پر بیوی کو قتل کرنے کی نیت سے تضاق پھینکا شدید زخمی کر دیا خاتون کو تشفیشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تھانہ حاجی پورا کے علاقہ شہبات پورا کی رہائشی زیشان نے اپنی بیوی سائرہ بیوی کو بدچلنی کے شبے پر قتل کرنے کی نیت سے تضاق پھینک دیا جس سے وہ چھلس گئی چار بیٹیوں کی ماں سائرہ بیوی کو تشفیشناک حالت میں گورنمنٹ علامہ اقبال اسپتال لایا کیا جہاں ابتدائی طبیعی امداد دینے کے بعد اسے لاہور کے اسپتال ریفر کر دیا گیا پولیس نے ملزم زیشان کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے ہیں ڈی ایس پی سیٹی احسان الہی کھوکر کے مطابق سائرہ بیوی کی دس سال قبل زیشان سے شادی ہوئی تھی اور وہ اسے آئے روز تشدد کا نشانہ بناتا تھا لیا میں اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج ہونے کے باوجود ملزمان گرفتار نہ ہو سکے پولیس نے انصاف فراہم کرنے کی وجہے مبینہ طور پر ملزمان سے ساز باس کر لیا ہے لیا کے علاقے بستی مل چھوٹا میں ایک پچیس سالہ قاتون کو انصاف نہ مل سکا اجتماعی زیادتی کا نشانہ بننے والے ملزمان دندناتے پھر رہے ہیں پولیس نے بھی ملزمان کے ساتھ ساز باس کر لیا ہے متاثرہ قاتون کے مطابق سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے با اثر ملزم اجاز صوبیہ نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ اسے اغوا کیا اور دو روز تک اجتماعی زیادتی کا نشانہ براتے رہے جبکہ ملزمان ویڈیو بھی بناتے رہے متاثرہ قاتون کے باپ کا کہنا ہے کہ تھانا کوٹ سلطان میں اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کر آیا گیا لیکن بعد میں اسے خارش کر دیا گیا ادھر ملزمان نے دھمکی دی ہے کہ اگر کیس واپس نہ لیا گیا تو ویڈیو انٹرنیٹ پر چلا دی جائے گی شیخ اپورا میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول کے باہر کچرے کے دھیر لگ گئے ہیں اسکول کے چار دیواری بھی مکمل نہ ہو سکی سکول میں زیر تعلیم طلبہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے متعلقہ محکمے کی لاپروہی کے باعث شیخ اپورا کے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول کے باہر جگہ جگہ گندگی کے دھیر لگ گئے علاقے کا سیبریج بھی کئی ماں سے خراب ہے جس کے باعث سکول کے باہر گندہ پانی جمع ہے سکول کا آہاتہ دور سے کسی فیلس ڈیپو کا منظر پیش کر رہا ہے گندگی کے باعث مچھر افضائش پا رہے ہیں سکول کے چار دیواری بھی ایک ماہ سے مکمل نہ ہو سکی کام کا ٹھیکہ لینے والا ٹھیکے دار بھی غائب ہو گیا اس حاتزہ کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم اور ڈی سی او کو صورتحال کے بارے میں متعدد بار آگاہ کر چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہم خود بھی غریب ہیں اور یہ گروہ کے بچے ہیں ان کی تو صد کے بھی بے حد مسائل ہیں تو میرے بانی کریں اسلامیہ ہائی سکول انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے اہلے علاقہ کا کہنا ہے ان مسائل کو فوری حل کیا جائے تاکہ بچے صاف اور پرسکون ماہور میں تعلیم حاصل کر سکیں ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے زلہ رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کی گیارہ لاکھ آبادی صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور محکمہ صحت کی لا پرواہی کے باعث چار سال قبر بنایا گیا اسپتال تا حال فال نہ ہو سکا اسی بارے میں مزید اپڈیٹس دیں گے جاوید چوہدی سے جی جاوید جی بالکل رحیم یار خان کی تحصیل خانپور جو گیارہ لاکھ آبادی پر مجتمل ہے یہاں پر ہاؤسپیٹل میں ڈیلسٹس سینٹر تو بن گیا اور اس پر حکومتی نمائندوں کی تختیاں بھی لگ گئیں اس کا فروری دو ہزار تیرہ میں افتاہ بھی کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ تا حال جو ہے وہ پنکشنل نہیں ہو سکا اور گیارہ لاکھ آبادی کو رحیم یار خان پر افترنا پڑتا ہے اور رحیم یار خان کیونکہ تین سوبوں کے سنگم پر واقع ہے جس میں سندھ کے دو ازلا اور اس کے علاوہ بلوجستان کے ازلا ان کا بھی رحیم یار خان کے ہی ہسپتالوں پر دباؤ ہے اس لیے خانپور میں یہ ڈیلسٹس سینٹر بنایا گیا تھا لیکن جو ابھی تک سے فال نہیں کیا جا سکا اور اس پر حکومتی نمائندوں کی کوئی توجہ بھی نہیں ہے بہت شکریہ جاوے چودری وفاقی وزیر دفاع پیدوار اور ٹکنالوجی رانہ تنمیر حسین نے کہا ہے کہ ملک تیزی سے ترقی اور خوشحالی کے سفر پر گامزن ہے وفاقی وزیر دفاع پیدوار اور ٹکنالوجی رانہ تنمیر حسین نے نالنگ منڈی کے نواہی علاقے میں رضیہ بینگم مرکز سہت کا سنگے بنیاد رکھا بعد ازاں عوامی اجتباہ سے خطاب کرتے ہوئے رانہ تنمیر حسین نے کہا کہ مسلم ریگنون کی حکومت عوام کو بھرپور ریلیو دے رہی ہے پسماندہ ترین علاقوں میں بھی تعمیر اور ترقی کا سفر تیزی سے جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر طرف سڑکوں کے جال بچھا دیے گئے ہیں بجلی کا بہران ختم ہونے کو ہے اور دہاتوں میں بھی سوئی گیس پراہم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ قومی الیکشن میں مسلم لیگنون بھاری منڈر سے کامیاب ہوگی اور اپوزیشن کو موں کی کھانا پڑے گی خانکہ ڈوگران کے قریبی گاؤں سر اٹھا کی رہائشی محمد اشرف کے بچے پرستار بیماری کا شکار ہیں اپاہج بچوں کے علاج کے والدین نے ساری جوہ پونجی خرش تک کر دی غریب خاندان نے وزیراعلا پنجاب سے سرکاری خرش پر بچوں کا علاج کرانے کی اپیر کی ہے بچے اپنے والدین کیلئے خوشیوں کا باعث ہوتے ہیں تکا ماند باپ جب کھر میں داخل ہوتا ہے تو بچے پیار سے اسے لپڑ جاتے ہیں اور سارے دن کے کام کاج کی ویاسے ہونے والے تکاوٹ منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے مگر یہاں تو معاملہ ہی اس کے برقصہ ہے خانکہ ڈوگران کے نواہی گاؤں سر اٹھا میں محنت کش محمد اشرف بچوں کی روٹی روزی کمانے کے بعد جب گھر آتا ہے تو پورسرار بیماری کے شکار بچوں کو دے کر اس کا کلیجہ موگو آتا ہے اس بدقسپنگریب خاندان میں چار بیٹیاں دس سالہ سونیاں آٹھ سالہ لائبہ پانچ سالہ گلشن تین سالہ مسکان اور ڈیڑھ سال کا بیٹا شامل ہیں سارے بچے پدہشی طور پر صحت مند ہوتے ہیں مگر ڈیڑھ دو سال بعد ان کے پاؤں سوک جاتے ہیں اور مڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بچے چلنے پھلنے کے قابل نہیں رہتے غریب ماں باپ نے زندگی کی جمع پونجی ان کے علاج معالجے پر صرف کر دی ہے مگر ان معذور بچوں کا علاج ممکن نہیں ہو سکا اور اسرار بیماری کے شکار یہ بچے اور ان کے خاندان نے وزیرالہ پنجاب میاں شباہ شریف اور دیگر مخیر حضرات سے علاج معالجے کی اپیل کی ہے جھولکی کے رہائشیوں نے وابدہ حکام کی جانب سے اضافی بل بھیجنے پر علامہ اقبال چوک نے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر وابدہ حکام کے خلاف ناری درج تھے شہریوں کا کہنا ہے کہ غریب آدمی پہلے ہی مہگائی کی چکی میں پس رہا ہے رہی صحیح قصر وابدہ نے اضافی بلوں کی صورت میں پولی کر دی ان کا کہنا تھا کہ جھولکی کا علاقہ پانچ سو سے زائد گھروں پر مشتمل ہے جبکہ تین سو سے زائد گھروں کو بزلی کی اضافی بل موصور ہوئے ہیں اس موقع پر مظاہرین نے بزلی کے بل نظریاتش کر کے وابدہ حکام کے خلاف شدید غب و غصے کا اصحار کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ اضافی بلوں کو درست کر کے ذمہ داران کے خلاف کا روائی کی جائے گجمالہ سے اہم خبر ہے گجمالہ کے علاقے سہدرہ کے سرکاری سکول میں طلبہ کو پڑھائی کی بجائے مزدوری پر لگا دیا گیا ہے سکول کے اسادزہ غائب ہیں جبکہ بچے اینٹیں اٹھانے میں مصروف ہیں اسی بارے میں آپ ڈیر سنگے رانا آمیر سے رانا آمیر صورتحال سے آگاہ کیجئے گا یہ بلکل یہ گورمیٹا ہے جہاں پر جو بچوں سے جمری مشکل سے روائی جا رہی ہے مزدوروں کے بجائے جو بچے ان سے ایٹھے اٹھوا کر سکول کی تعمیر کی جاری ہے اس حوالے سے جو اس کے ہیڈ ماسٹر لیاکتر بھٹا ہیں ان کے اخلاف پہلے بھی متعدد شہائیات ہیں لیکن اس کے باوجود محکمہ تعلیم کی جانے سے ان کے اخلاف کسی قسم بھی کوئی کاروائی نہیں کی جاری جو ان کی پوٹی منظریاں پر آئی تھی جس میں یہ جو ہیڈ ماسٹر لیاکتر بھٹا ہیں یہ بچوں کو کان پکڑوا کر سرعام تشہدت کا انشانہ بنا رہے تھے اس پر بھی ان کے اخلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی اور آج یہ ایک نئی پوٹیج سامنے آئی ہے جس میں بچوں سے مزدوری کروائی جا رہی ہے اور انٹر اٹھوا ہی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو سکول کے دیرے تعمیر کمرے تھے ان کی تعمیر میں بھی جو بہت شکریہ آران آمیر تفصیلات کے لیے اس وقت سربراہ عوامی لیگ ڈاکٹر طاہر القادری ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری خطاب کر رہے ہیں کارکنان سے ویڈیو لنک کے ذریعے احمد نے اپنی ایف آئی آر کی انویسٹیگیشن کے لیے بنائی تھی اپنی ایف آئی آر کی انکوائری کے لیے دونوں جگہ وہ بیان دے چکے اور ڈاکٹر طاقی شاہ کا بیان ہلفی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نو بجے صبح وزیر آرہ پنجاب کا مجھے چلی فون آیا اور انہوں نے بریفنگ لی مورل ٹاؤن کے ساتھے معاملات پر میں نے تفصیلات سے آگاہ دیا تو آئی جی پونے دس بجے موجود ہو کر واقعہ سے آگاہ ہو کر بطور ملزم طلب ہو سکتا ہے وزیر آرہ پنجاب نو بجے اپنے پرنس پر سیکٹی سے مورل ٹاؤن کے حالات کا پوچھ رہے ہیں وہ انٹرچ ہیں انہیں طلب کیوں نہیں کیا گیا انہیں کون سے قانون کا تحفظ آسل ہے ڈاکٹر طاہر القادری ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں خانے وال میں چیئمن بلدیہ کی مقامی کانسلر سمیت پندرہ ٹھیلے والوں پر مقدمات دچ کرانے کے خلاف ستروے روز بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا خانے وال میں مسلم لیگ نون کے دو دھڑوں میں کشید کی اروج پر پہنچ چکی ہے مقامی کانسلر اور چیئمن بلدیہ کی چپکلش کا خمیہ ذات ٹھیلے واگل والوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ریڑھی بانوں نے آج ستروے روز بھی احتجاجی مظاہرہ کیا ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ٹھیلے والوں کے حمایت کرنے پر چیئمن بلدیہ کی جانب سے مقامی کانسلر اور تحصیل صدر مسلم لیگ نون شیخ پتہ علی سمیت پندرہ افراد کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درش کروا دیا گجامالہ میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے سپیشل اسکار تشکیل دے دیا کیا ہے کاروں اور موٹر سائیکلوں پر دو سو اہلکار گشت کریں گے گجامالہ میں ہر پتنگ باز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اس سلسلے میں سی پیو گجامالہ نے پتنگ بازوں کے خلاف محصر کار روائی کے لیے دو سو پولیس اہلکاروں پر مشتمل سپیشل اسکار تشکیل دیا ہے جو پتنگ بازی میں ملوث افراد کے ساتھ ساتھ پتنگ فروشوں کے خلاف بھی چھاپا مار کار روائیاں کرے گی سپیشل اسکارڈ کو دور بینے کارے اور موٹر سائیکلیں بھی فراہم کر دی گئی ہیں جرام گڑ کے سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ ہائی سکول میں مسلم لیگ نون یوت ونگ کے صدر کی جانب سے ٹیوب ویل کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا اسکول میں ٹیوب ویل کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد میلیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون یوت ونگ کے صدر خورم روحیل اسکر کا کہنا تھا کہ ٹیوب ویل کی تنصیب رام گڑ کے عوام کا درینہ مطالبہ تھا جسے مسلم لیگ کی حکومت نے تسلیم کیا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت عوام کے خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لاہور کے دیگر علاقوں میں بھی پیرے کے ساف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی اس موقع پر مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما محمد فاروق خان مشتاق ہو کر نائم شیخ اور دیگر بھی موجود تھے یونیورسٹی آف لاہور پاک پتن بابا فرید کیمپس میں ایم فل کے پہلے بیچ میں کامیاب ہونے والے ایک سو بیاسی طلبہ اور طالبات میں ڈگریان تقسیم کی گئی اس حوالے سے پاک پتن بابا فرید کیمپس میں ایک تقریب کا نکات کیا گیا تقریب میں اسادزاب والدین اور طلبہ اور طالبات میں بھرپور شرکت کی شرکہ کا کہنا تھا کہ فروغ تعلیم ترقی اور خوشحالی کا یقینی راستہ ہے ان کا کہنا تھا کہ پڑھی لکھی نوچوان نسل کو ویجنری قیادت نصیب ہو جائے تو وہ چند برسوں میں ملکی تقدیر بدل سکتی ہے تقریب کے آخر میں مختلف مزامین میں ایم فل کرنے والے ایک سو بیاسی طلبہ اور طالبات میں ڈگریان تقسیم کی گئی خانے وال کے غیر سرکاری سکول میں سائنس اور آرٹس کے حوالے سے طلبہ اور طالبات کے تیار کردہ فنپاروں کی نمائش منعقد ہوئی خانے وال کے غیر سرکاری سکول میں منعقدہ نمائش میں طلبہ اور طالبات نے بھرپور حصہ لیا نمائش میں رکھے گئے سائنسی پروجیکٹ جن میں سابن، فیکٹری، خاد، فیکٹری اور بزلی کے پاور ہاؤسز اور نظام شمسی شامل ہیں جبکہ خانہ کعبہ، مزار قائد، شہری اور دے ہی زندگی سمیت پنجاب کی ثقافت کو فنپاروں کے ذریعے اجاگر کیا گیا تھا اسادسہ اور والدین کی بڑی تعداد نے نمائش دیکھی اور ابھی آپ کو بتائیں گھوڑا ڈانس کو پنجاب کی ثقافت میں اہم مقام حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی پنجاب میں مختلف تقاریب کے دوران گھوڑا ڈانس کو لازمی جذب سمجھا جاتا ہے وار برٹن کے نواہی گاؤ جھنگر لال والا میں بابا دولہ شاہ ولی کے سالانہ ارس کی دو روزہ تقریبات کے آخری روز گھوڑا ڈانس کے مقابلے ہوئے جس میں بنجاب پھر سے دو سے زائد گھوڑوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تمام دن دھول کی تھاپ پر گھوڑوں کا شاندار رکس پیش کیا گیا چیئرمنس ٹریننگ کمیٹی پیٹرولیم اور قدرتی گیس جہدری بلال احمد وک نے تقریب میں میمان خصوصی کے طور پر شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ گھوڑا ڈانس پنجاب کی قدیم ثقافت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑتی جا رہی ہے گھوڑا ڈانس کے یہ مقابلے پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھنے میں اہم کرندار ادا کریں گے گھوڑا ڈانس دیکھنے کے لیے شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے دم توڑتے ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ایسے پروگرام پنجاب بھر میں ہونے چاہیے اور اب رکھ کریں گے صوبہ سندھ کا سندھ یونیورسٹی جام شروع کا طالب علم بس سے گر کر جام بھاک ہو گیا طلبہ کے احتجاج پر وائز چانسلس نے ٹرانسپورٹ آفیسر کو برطرف کر دیا سندھ یونیورسٹی جام شروع کا طالب علم جہاں زیب آرائی بس سے گر کر جام بھاک ہو گیا طالب علم حیدر آباد سے سندھ یونیورسٹی جام شروع جا رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا وہ کمپیوٹر سائنس ڈیپارٹمنٹ میں سیکنڈ یئر کا طالب علم تھا ذرائع کے مطابق یونیورسٹی پوائنٹ میں طالب علموں کی تعداد ایک سو کے قریب تھی طالب علموں کے احتجاج پر سندھ یونیورسٹی جام شروع کے وائز چانسلر نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ٹرانسپورٹ آفیسر حسین بکش مکسی کو برطرف کر دیا اور ریجسٹرار کو بھی ہٹا دیا لارکانہ میں چانٹ کا اسپتال کی نرسز نے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی لارکانہ میں نرسز کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر ینگ نرسز اور سٹاف نرسز نے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاج میں شیخ زید ومن اسپتال کی نرسز نے بھی شرکت کی اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ محکمہ سہیت کی جانب سے نرسز کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے کراچی سے اہم خبر آپ کو دیں گے کراچی اور حیدر آباد کے بعد سن کے مختلف اصلاح میں نرسوں کا احتجاج جاری ہے سکھر ودین اور میرپور خاص طویر مختلف اصلاح میں نرسز مطالبات کی منظوری کے لیے سراپا احتجاج ہیں اسی بارے میں مزید بات کریں گے نمائندہ وقت نیوز مبین خان سے مبین خان بتائی گا اس مطالب جی اس وقت جو ہے گزشتہ دو روز سے جو ہے نرسنگ پیرا میڈیکل اسٹاف کی جانب سے جو ہے اپنے مطالبات کے حقوق میں جو ہے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں ان نرسز اسٹاف کا کہنا ہے کہ جو ٹائم اسکیلز ہیں تنخواہوں کی کمی ہیں اور اوور ٹائم کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانی کا سامنہ کرنا پڑا ہے جس کے بعد جو ہے نرسنگ جو ٹریٹ کے جو خواتین ہیں وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں سکھر سیول اسپتال میں روزانہ کے بنیاد پر چار سے چھے گھنٹے جو ہے وہ کام کو بند کرتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ سکھر پریس کلا پہنچتی ہیں جس کے انہوں نے احتجاج کرتی ہیں جلے انتظامی آئے یا سکھر انتظامی جانب سے اب ادھر کسی بھی قسم کا کوئی بھی لاعمل دہل نہیں ہوا ہے اور نہیں ان سے کسی قسم کہا گیا کہ ان کے مسائل جو جو فورٹ پھلٹ کر جائے بہت شکریہ مبین خان جام شروع کے علاقے سومرہ محلہ لقمان کے نہائشی محنت کش کے چاروں بچے پرسرار بیماری میں مبتلا ہو گئے اہل علاقہ نے غمزدہ باپ کے ہمراہ سندھ حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے غریب محنت کش ظلفکار علی سومرہ کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں پرسرار بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث زنگی کی خوشیوں سے محروم ہے غربت کے باعث والدین علاج کروانے کی سکت نہیں رکھتے جبکہ مقامی ہسپتال کے ڈاکٹرز بھی مرز کی تشخیص نہیں کر سکے اہل علاقہ نے غمزدہ والدین کے ہمراہ تعاون نہ کرنے پر پیپلز پارٹی کے رہنما کے خلاف مظاہرے کیے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بوٹوں سے حکمرانی کرنے والے وقت پڑھنے پر پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں ہم غریب ہوں مشکین میرے بچے ہیں چار معذور ہیں ہمارے کسی سے پیپلز پارٹی والے جہاں عدی نفی شاہ شاہ ہمارے پاس آئی تھی ہمارے گاؤن میں اس کے پیرن میں بچے رکھ دیا میرے اس میں مدد نہیں کیا میں غریب ہوں سر مشکین ہوں وہ معذور ہیں عدی نفی شاہ کو بولا اس نے بھی ہمارے کوئی مدد نہیں کی سائن قیملی شاہ کے پاس گئے اس نے بھی ہمارے کوئی مدد نہیں کی علاقہ مکین کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پرانے ووٹر ہیں ایم اینے ڈاکٹر نفی شاہ اور سابق وزیراعلا قائم علی شاہ کے پاس متعدد بار بچوں کے علاج کے لئے گئے مگر انہوں نے بھی ٹار مٹول سے کام لیا جبکہ ان کے کارندوں نے تو انہیں بیکاری کا خطاب دے دیا انہوں نے آلہ حکام اور مخیر حضرہ سے بچوں کے علاج کے لئے مدد کی اپیل کی ہے ہیدر آباد کے کارڈیالوجی ہسپتال میں ہلال احمر کی جانب سے پہلی بار فری انجیوگرافی اور پلاسٹک سرجری کا کیمپ لگایا گیا ہیدر آباد کے کارڈیالوجی ہسپتال میں تین روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں پہلی بار فری انجیوگرافی اور پلاسٹک سرجری کی مفت سہولہ فراہم کی گئی فری میڈیکل کیمپ میں چیرمن ہلال احمر ہسپتال ڈاکٹر فاروق میمن اور دیگر ماہیڈ ڈاکٹرز نے چار سو سے زائد مریضوں کا طبی معاینہ کیا اور انہیں مفت عدویات فرہم کی گئیں انجیو گرافی اور انجیو پلاسٹی کا فری کیم لگا ہے اس میں تقریباً اب تک چار سو مریض ریجسٹر ہو چکے ہیں ڈاکٹر فضل رحمان میمن جو ہمارے میڈیکل سپریٹنڈنٹ ہیں ہلال امر اسپتال کے ان کی سپرویجن اور ان کی سپورٹ سے ہم نے یہ کیمپ اس کا انعقاد کیا جس کا مین مقصد تھا کہ ان مریضوں کو جو کہ افورڈبلیٹی نہیں کر سکتے ان کو کسی طریقے کا ریلیف پیدا کیا جائے کیمپ میں ہیدر آباد کے علاوہ سیند کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے مریضوں نے چیک اپ کروایا اور فری کیمپ لگانے کے اقدامات کو بھی سرہا ہلال امرو نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے اور اس میں جنہیں غریب عوام کا فائدہ ہے اور تمام اس میں جتنے بھی پیشنٹ آئے ہیں کیمپ میں غریب لوگوں کی مفت انجیوگرافی اور پلاسٹک سرجری کی گئے منتظمین کا کہنا تھا کہ غریب عوام کی سہولت کے لیے ہر سال یہ فری کیمپ لگائے جائیں گے گھوٹکی اور میرپور ماتھیلوں میں سبزیوں کی کاشت کے لیے ٹرنل فارم بنائے گئے ہیں ٹرنل فارم میں جدید طریقے سے تمام اقسام کی سبزیاں کاشت کر کے کاشت کا آر لاکھ روپے منافع کمارہ ہیں گھوٹکی میں جدید طریقے سے سبزیاں کاش کی جا رہی ہیں واکنڈ ٹینل اور پس ٹینل میں کھیڑا، ٹماٹر، شملہ میٹھ، قدو، بھنڈی اور سبز میٹھ کی سبزیاں کامیابی سے اگائی جا رہی ہیں جو ملک کے شہروں میں پہنچائی جاتی ہیں سرائے کے مطابق جدید طریقے کاشت سے کاشت کاروں سمیز سینکڑوں افراد کو روزگار حاصل ہوا اور ایک اکڑ پر تیس لاکھ روپے منافع کما کر ملکی لیول پر ریکارڈ کائم کیا کاشکاروں نے بتایا کہ ٹینل کے اندر کاش کی گئی سبزیوں کو شدید سردیوں کے موسم میں پلاسٹک شیٹ سے ڈھم دیا جاتا ہے جس سے ٹینل کے اندر کا درجہ حرارت مناسب رہتا ہے اور شدید سردی اور گورے کے باوجود ان سبزیوں کے پودوں کی بڑھوتری جاری رہتی ہے جس سے یہ جل تیار اور اچھے داموں میں فروخت ہوتی ہیں اور اب روک کریں گے قیبر پختونخواہ کا گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں شدید برپاری کے بعد رابطہ سڑکے بند ہو گئیں تین دنوں کے دوران دس فٹ سے زائد برپاری کے باعث کئی علاقے سفیدی میں ڈوب گئے درجنوں افراد علاقے سے نکل مکانی کر چکے ہیں سینکڑوں مویشی بھی ہلاک ہو گئے گلگت بلتستان کے زلہ شگر میں برپاری نے لسام زندگی مفروض کر دیا اور انداب گاؤں میں پھر سے گلشرز آبادی کے جانب سرکھنے لگے جبکہ برپاری میں دب کر اب تک سینکڑوں مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں متاثرہ علاقوں میں ریسیو آپریشن تو جاری ہے تاہم راستے بند ہونے سے اندادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے گلگت بلتستان کے بلند ترین گاؤں انداب میں اب تک دس فٹ برپاری ہو چکی ہے جس کے باعث گلشر تیزی سے شہری آبادی کے جانب بڑھا ہے گلشر ترکھنے سے اور تودہ گرنے کی آوازیں آتے ہی لوگ گھروں سے نکل گئے انداب گاؤں کے چودہ خاندان گھر بار چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں منتقل ہو گئے ہیں کمیشنر گلگت بلتستان کے باعث علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں پیدل پہنچ رہی ہیں ادھر اندابی ٹیمیں نہ صرف ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں بلکہ وہاں پہ سے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بھی پہنچا رہی ہیں برپاری کے باعث گلتری شیلہ گاؤں سمیت متعدد دیہاتوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے راستے بند ہیں جبکہ دوسرے جانب اسطور میں بھی لوگ گھروں میں محصور ہیں کردو کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہے جہاں پر شدید برپاری کے باعث اب تک نقصانات کا تقنینا نہیں لگایا جا سکا کالا پانی میر ملک چلم میں اب تک بارہ فٹ برپاری ریکارڈ ہو چکی ہے مردان میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران ایک شخص کو گرفتار کر کے اسلحہ اور منشیات برامت کر لیں مردان کے علاقہ شیخ مطنون میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک گھر سے اسلحہ اور بڑی تعداد میں شراب کی بوتھلیں برامت کر لیں ملزم ران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق گرفتار ملزم علاقے میں غیر قانونی طور پر اسلحہ اور منشیات سمگلنگ کے کاروبار میں ملوث تھا جس سے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق مزید تحقیقات جاری ہیں اور اب کچھ خبریں ہوں گی بلوچستان سے بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے کئی مکانات کی چھتیں اور دیواریں گر گئی تاہم اب تک کوئی جانی نقصان کے اطلاع نہیں ملی ہے جبکہ ہائی الڈ بھی جانی کر دیا کیا ہے بلوچستان کے ساحلی علاقوں تربت پسنی اور گردونواہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چائے آشاریہ چار ریکارڈ کی گئی زلزلے کی گہرائی دس کلومیٹر جبکہ مرکز دائیس کلومیٹر جنوب مغرب تھا زمین سرکی تو لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے پسنی میں کئی مقامات کی دیواریں اور چھتیں گردھیں علاقے میں ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا دوسرے جانے بھشوف اور دس تحصیل میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اسسسٹنٹ کمیشنر پسنے کے مطابق زلزلے سے بڑے پیمانے پر کوئی نقصان نہیں ہوا تاہاں کچھ دیواریں اور چھتیں گرنے کی اطلاعات ہیں ان کا کہنا ہے کہ زلزلے کے بعد خوفزدہ شہری کھلے آسمان تلے نکل آئے بیویز کے جوانوں اور زلہ انتظامیہ نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں اندادی کارمائیاں شروع کرتی ہیں ہب کے مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شپ بریکنگ یارڈ میں مزدوروں کی سیکیورٹی کے لیے کوئی سہولت مویسر نہیں ہے عملی اقدامات کی بجائے دفعہ 144 لگا کر کام بند کر دیا جاتا ہے ہب پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزدور رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گڑانی شپ بریکنگ میں ملک کی اہم اور بڑی انڈسٹری ہے جو کہ حکومت کو سالانہ اربو روپے ریوینیو دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ تین میلین افراد کا ذریعہ معاش اس سے وابستہ ہے لیکن حکومت اور اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کر رہی ان کا کہنا تھا کہ شپ بریکنگ یارڈ میں مزدوروں کی سیفٹی سمیت کوئی بنیادی سہولیات مویسر نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کارروائی اور اقدامات کرنے کی بجائے شپ بریکنگ میں دفعہ 144 لگا کر کام بند کر دیتی ہے اہم خبر آپ کو دیں گے پشین اور گردو نواہ میں اس سردی کے شدید لہر برقرار ہے جبکہ برپاری کے باعث عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں جبکہ سرد موسم میں سوئی گیس کی قلت ہے اور لکڑیاں بھی نایاب ہو چکی ہیں جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے اسی بارے میں مزید اپ ڈیٹس نہیں گئے نمائندہ وقت نیوز محب ترین سے جی محب جی برکل گیسٹک پشین اور ان کے تاصلوں میں شدید سردی کی لہر اور گیس پریشت میں کمی برقرار ہے جس کے باعث سردی سے عوام اور گریلو سارتین کھسپک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام میں وقت میں اس کو بتاتے ہوئے کہا کہ گیس کے دل کے اعجائیگی برواک کرتے ہیں اس کے باوجود دن اور رات میں گیس بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے رات کو بارہ بجے گیس مویا کی جاتی ہے جو صبح صادق سے پہلے ہی غائب ہو جاتی ہے پھر پورے دن ایک گیس گروہ کا رکھ نہیں کرتی پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے راہنماؤں کا کہنا ہے کہ میر مرتضی بھٹو کیس کو ری اوپن کرانے کے لیے لادکانہ پریس کلپ کے باہر دھر نہ دیا جائے گا جہفر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے راہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہید میر مرتضی بھٹو کے قاتل آج بھی سرعام کھوم رہے ہیں ان کے قاتلوں کی گرفتاری تک ہمارا پر امن احتجاج جاری رہے گا انہوں نے بتایا کہ شہید میر مرتضی بھٹو کیس کو ری اوپن کرانے کے لیے بارہ فروری کو سندھ اور بلوچستان سے قافرے کے صورت میں پریس کلپ لادکانہ کے سامنے دھر نہ دیا جائے گا صحبت پور کے عوامی مسائل حل ہونے کی بجائے ان میں دن و دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے باعث عوام مشکلات سے دو چار ہیں اسی سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا آل پارٹیز کانفرنس میں پیپلز پارٹی، جمعیت علم اسلام، ناشنل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر پارٹیوں کے اہدداران اور کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر ہر پارٹی کے ذمہ داران نے عوامی مسائل سے شرکہ کو آگاہ کیا اور مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کی انہوں نے کہا کہ زلے بھر میں عوام کو کسی قسم کی کوئی بھی سغولت میسر نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کم ہونے کی بجائے دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں بلوچستان میں مردم شماری کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں موہم کو کامیہ بنانے کے لیے اسادزہ کی تربیت کا سلسلات جاری ہے زلہ کانسل ہال میں خانہ و مردم شماری سے مطالق تربیتی ورکشاپ کے افتتاح کے موقع پر مقامی صحافیوں سے باتشیت کرتے ہوئے ڈیپیٹی کمیشنر جعفر آباد کا کہنا تھا کہ مردم شماری اہم قومی فریضہ ہے اس فریضے کو ہر صورت پاہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا خانہ اور مردم شماری میں تمام گھروں اور اس میں رہنے والے افراد کے قوائف حاصل کیے جائیں گے اس زمن میں عوام پر بھی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ حکومتی امور میں عملہ مردم شماری کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائیں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں چھٹی مردم شماری کا آغاز مارچ میں کیا چا رہا ہے اس کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں تربیت حاصل کرنے والے ملازمین کے تمام مسائل اور مشکلات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جعفر آباد نے تعلیمی سرگرمیوں کے معاینے کے لیے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا بلوچستان میں تعلیمی استحاد کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی زمن میں سیشن جج جعفر آباد مراد علی بلوچ نے ڈرالہ یار میں تعلیمی اداروں کا دورہ کیا اور سرگرمیوں کا معاینہ کیا اس موقع پر ایک نیچی سکول اور کالیج کے دورے کے دوران طلبان نے سیشن جج کا بھرپور استقبال کیا جبکہ سکول کی انتظامیہ کی جانب سے تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اس موقع پر ڈرسٹرک سیشن جج مراد علی بلوچ نے بچوں اور بچیوں سے متعلق تعلیم سے حوالے سے مختلف سوالات پوچھے ان کا کہنا تھا کہ تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے بچے جب تعلیم یافتہ ہوں گے تو معاشرے میں حقیقی تبدیلی باقی ہوگی ملک میں تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے کراچی سے خیبر تک کے حوال سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپلیٹس کے لیے آپ اپنیوز کے ساتھ رہیے